ہیلو گائز اسلام علیکم نمشکار کیسے آپ سب آئی خوب آپ سب اچھے ہوں گے سو آج میں بنانے والی جو ہماری کلرکو بریڈ کرمز بچ گئے تھے سو آج میں اس کی ہلپ سے آج میں بناؤں گی ملائی چکن بالس سو ییس آج ہم بنائیں گے بالس وہ بھی ملائی چکن کے سو یہاں پہ ملائی چکن کا میں نے بیٹر بنا لیا ہے اور بریڈز کے کونی کو میں نے کٹ کر لی ہوں اور اسے بیلن اور پولپٹ کی مدد سے میں اس طریقے سے فلیٹ کر کے لے رہی ہوں اور اب ہم سارے بریڈز کو اس طریقے سے فلیٹ کر لیں گے یہ دیکھئے اور پھر اب ہم اسے پانی میں ڈیپ کریں گے اور اپنی ہتیگی کی ہلپ سے اچھے سے دبا دبا کر سارے ایکسس ووٹر ہم نکال لیں گے ہمیں ہتیلی سے دبانا ہے اور کیر فولی بکوز ہمارے بریڈز ابھی پانی میں جا کے سوفٹ ہو چکے ہیں اگر ہم اسے ہارڈلی کریں گے تو بریڈز ٹوٹ سکتے ہیں اور یہ جو ہمارا بیٹر ہے ملائی چکن کا سو اس کی میں آپ لوگوں کو ملائی چینل پر ایک ویڈیو ہے میں آپ لوگوں کو ابھی بتا دیتی ہوں ورولی کہ میں نے کیا کیا اس میں ایڈ کیا ہے سو اس میں کانڈا کیرٹ کیرپسیکم چکن بوائل چکن اور اس میں ہے چیز اور میونیز اور بلیک پیپر سالٹ اور ملٹڈ چیز بھی میں نے اس میں دالا تھا یہ سب میں نے اس میں مکس کر کے اس کا بیٹر بنا لی ہوں اور اب میں نے بریڈ میں ایک چمس جتنا کونٹیٹی میں نے بیٹر کا دالا ہے اور اسے سے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ شیپ میں فولڈ کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں اسے کوٹ کروں گی بریڈ کرم سے سو جو ہمارے بریڈ کے کرم سے کلر فول والے وہ میں اس کے اوپر دال رہی ہوں اور ہاتھوں سے ایسے ہر طرف سے لگا لوں گی اور تھوڑ ایسا ہتیلی پہ لے کے اسے ایسے دباتے ہوئے اس پہ چپکا لوں گی سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہمیں سارے بالس ریڈی کر لینا ہے ایک بار اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیسے کرنا ہے پہلے میں اپنے ہاتھ کلین کر لیتی ہوں پسٹ اف آل ایک بریڈ کی سلائس لیں گے اسے پانی میں ڈیپ کریں گے اور اس سے سارا ایکسس وارٹ نکال دیں گے اور پھر ہم جو ہمارا بیٹر ہے وہ ایک چمچ ڈالیں گے اور پھر بریڈ کو بیٹر پہ اس طریقے سے کور کر لیں گے اور کور کر کے اسے ایسے پریس کرتے ہوئے ایک بول کی شیپ میں بنا لیں گے یہ دیکھئے اور اب میں اسے بریڈ کرم سے کوٹ کر لوں گی یہ بن گیا ہے بول کی شیپ میں اور یہ کہیں سے بھی فٹانی ٹوٹانی کچھ نہیں اور اب اسے کوٹ کریں گے بریڈ کرم سے سو یہ دیکھئے اچھے سے ہمیں بریڈ کرم سے اس کے اوپر لگا لینا ہے تاکہ کرسپی بن جائے اور اب تو اوڑا سا بریڈ کرم ہاتھ میں لے کے اس طریقے سے ٹیپ ٹیپ کریں گے اور ایکسس ہم نکال لیں گے سو یہ دیکھئے یہ ہمارے دو بالز بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں بہت پیارے سے اسی طریقے سے میں نے دوسرے بھی بریڈ کے بال بنا لی ہوں اور اب میں اسے گرم گرم تیل میں فرائے کر کے لے لوں گی میڈیم ٹو ہائے پہ رکھا ہے میں نے اور ایک بیچ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب میں ایک ایک بالز کو ایسے اٹھا کے اس طریقے سے ٹن کروں گی زیادہ ہارڈلی ہمیں نہیں کرنا ہے ہمارے بالز ٹوٹ جائیں گے ہلکے ہاتھ سے ہمیں کرنا ہے سو یہ دیکھئے اور اب میں آپ کو اسے سرف کر کے بتاؤں گی اور یہ اب ہمارا فرس پیچ ہو چکا ہے اچھے سے کرسپی اور اب میں آپ کو اس کا فائنل لک بتاتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہمارے کلر فل سے چیز بال بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ سیکنڈ بیچ بھی فرائی ہو رہا ہے